بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے دن میں کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں جی سپریم کورٹ میں آج عمران خان پہ ہونے والے جو قاتلانہ حملہ ہے اس کا کیس لگا ہوا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے پنجاب پولیس کو کہ آپ امیڈیٹلی اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کریں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ چار دن ہو چکے ہیں اس سارے ایشو کو اور ابھی تک پنجاب پولیس نے کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی تھی اور اس میں جو ریومرز ہیں وہ مینلی یہ تھا کہ آپ شباز شریف پہ تو ایف آئی آر کروا سکتے ہیں رانہ صنع اللہ پہ کروا سکتے ہیں لیکن جو تیسرا پرسنٹ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر ان پہ آپ ایف آئی آر نہیں کروا سکتے اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہوا تھا تو اس ایشو کو لے کے پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت میں بھی کافی مخاصمت چل رہی تھی ان کی بھی آپس میں باتیں چیتیں ہو رہی بات وغیرہ ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آج سپریم کورٹ نے آرٹر دے دیا ہے لیکن اس موقع پہ یہ ہوا ہے کہ فیصل شاکار صاحب جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کو غلط انفارمیشن دی جائے سب سے پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی جی کہ مجھے پنجاب حکومت نے روکا تھا ایف آئی آر درج کرنے سے اب اس میں بھی بہت سارے آ جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی آنیسٹ اور پروفیشنل آف وہ ہیں تو آپ کسی کے روب میں آکے کسی کے دباؤں میں آکے کیوں ایف آئی آر درج نہیں کریں گے یہ تو آپ کا کام ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہیں آپ آنیسٹ ہی نہیں ہیں دوسری چیز انہوں نے یہ کہی جی کہ مجھے کوئی ایف آئی آر درج کرنے کی درخواستی محصول نہیں ہوئی تو اس معاملے میں جو آہ آہ دبیر نیازی ہیں لاہور سے پی ٹی آئی کے ایک رانماں ہیں اور باقی جو پی ٹی آئی کے میمبرز ہیں جو وہاں پہ لیڈران موجود ہیں انہوں نے اس معاملے کو کیا اور انہوں نے بولا کہ نہیں جی ہم نے تو ریٹن اپلیکیشن دی ہوئی تھی اور پنجاب پولیس اس پہ نہیں کر رہی تھی کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہی تھی تو ایک تو یہ اپ ڈیٹ ہے اب تھوڑی سی بات کر لیں فیصل شاکار صاحب کے بارے میں تو پچھلے دو دن سے فیصل شاکار صاحب کافی ہیرو بننے کے چکر میں تھے کہ جی میں پریشر میں کام نہیں کر سکتا میں ریزائن کر دوں گا اور مجھ پہ پریشر ہے اور اس طرح کی چیزیں جبکہ جو فیکٹ ہے that is completely different فیکٹ یہ ہے کہ فیصل شاکار صاحب کو 31 اکتوبر کو یونائٹیڈ نیشن کی پولیس فورس میں جاب آفر ہوئی تھی as an advisor اور فیصل شاکار صاحب نے وہ جاب accept کی ہوئی ہے اور جلد ہی فیصل شاکار صاحب امریکہ روانہ ہو جائیں گے لیکن social media پہ اور باقی جو ہے وہاں پہ وہ mashallah کافی اپنے آپ کو hero اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ میری screen کے اوپر ان کا جو notification ہے یونائٹیڈ نیشن کیا official وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہانی ہے جی ایک پنجاب کے ڈی آئی جی کی جو اکیسویں بائیسویں گریٹ کا officer ہے لیکن وہ سچ نہیں بول سکتا دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے جی کہ آج وفاقی حکومت نے بھی ایک خط لکھ دیا پنجاب حکومت کو کہ آپ ایف آئی آر درج کریں عمران خان پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کی اب یہ جو خط ہے یہ بھی دول جھونکنے کے مترادف ہے لوگوں کی آنکھوں میں کہ کچھ دن پہلے تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ ہی نہیں ہوا آپ کے منسٹرز کے بیان جو ہیں وہ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں اور آپ سب نے یہ بولا ہے کہ جی حملہ ہوا ہی نہیں ہے اور اگر حملہ نہیں ہوا تو آج آپ کس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر درج کریں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا آپ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں دونوں میں سے کچھ چیز تو ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لگ ایسر ہے کہ یہ جو حکومت ہے اسلامباد کے پچیس چھبیس کلومیٹر کے ایریے میں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آج ان کا کچھ بیان ہوتا ہے کل کچھ اور بیان ہوتا ہے اگلی بات کر لیتے ہیں جی گھوٹکی کی اور بلاول کی وہاں پہ حکومت ہے سندھ میں کل رات کو گھوٹکی میں پولیس کا ایک ڈی ایس پی دو ایس ایچو اور دو کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید کر دیئے گئے ہیں یہ اپیرنٹلی کچھ کیٹ نیپنگ ہوئی تھی وہاں پہ ایک ہی فیملی کے تین بندوں کی اور یہ جو پولیس فورس ہے انہوں نے وہاں پہ ڈاکووں کے پیچھے جا رہے تھے یا وہاں پہ رکے تھے رات کو جو بھی ہوا ہے تو کچھ ایک سو پچاس کی قریب ڈاکو جو تھے مسلح تھے اور بڑے جو نیوز آ رہی ہیں کہ بڑی ہیوی ویپنری کے ساتھ آئے تھے جس میں آر پی جی بھی شامل تھے تو انہوں نے حملہ کیے اور یہ بندے جو ہیں یہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی آخرت آسان فرمائے لیکن جو یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ ابھی تک اس ایشو کے اوپر نہ بلاول نے کوئی ٹویٹ کی ہے نہ زرداری بلا اور نے کچھ کی ہے نہ ہی جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی پولیس فورس کو اسلام آباد بھیج رہے ہیں دو ہزار پانچ سو لوگوں کو انہوں نے اسلام آباد بھیجا ہے وفاقی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ جو مظاہرے ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں جبکہ سندھ کے اندر اپنی یہ حالت ہے کہ ڈاکو آر پی جی راکٹ پرپیلڈ گرنیڈ جو ہے وہ لے کے پولیس فورسز پہ حملہ کر رہے ہیں اور گھوٹ کی ایک مین شہر ہے اور وہاں پہ جناب آ کے وہ دو سو آدمی جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا اور یہ پانچ بندے شہید ہو گئے تو بلاول بھٹو یا درداری صاحب جو بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ مربانی کریں آپ سندھ کی عوام کو بچائیں اسلام آباد جو ہے یہ آپ کی حکومت آتی جاتی رہنی ہے عوام کے بارے میں سوچیں یہ جو بچارے پولیس آفیسر شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور ان کی کچھ ان کی خاندان کی مالی معاونت وغیرہ کریں مربانی کریں یہ آپ کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اتنے سال سے تو آپ کا پیٹ بھرا نہیں ہے حکومت سے تو اب بھی نہیں بھرے گا تو ناظرین یہ بس سوڑا سارا بھی لوگ تھا میں ایکٹلی کافی بیزی ہوں تو بیچ میں ٹائم نکال کے یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینی پڑی ہے اپنا خیار رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو خدا